اگر آپ اپنی پروڈک کے اوپر بہر امفرسائز کریں تو مزید آپ اپنے آپ کو شارپین کر لیں گے یعنی آپ مزید ریلیونٹ بندے تک پہن جائیں گے جو کہ اس پروڈک جس کی وہ پروڈک نیڈ ہے اور آپ کی سیل ہو جائے گی ون تھوزنٹ ٹائم جو ہے نا یعنی ہزار بھی دفعہ کسی نے قبول کر لیا کہ یہ ٹھیک ہے آپ اپنی ریسپی لے کے آئیں اور ہمارے ریسپی لے میں آپ ٹرائی کریں ہم اپنے کسٹمر کو ٹیسٹ کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہاں سے کی ایف سی کینٹیکی فرائٹ چکن کا آغاز ہوا نکامی درپیش ہے وہاں ہی مینت کرنے کی ضرورت ہے اور وہیں سے جواب آگے جائیں گے اچھا اگر اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی اس طرح سے ہر کوئی کی ایف سی کھول لیتا مشکل تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیش ہے اور وہاں سے کچھ بہت بڑا ہونا ہے تو جو مشکل سے آگے بڑھنا جانتا ہے جو نو کو قبول کرنا نو کو ہاں میں بدلنا جانتا ہے اصل یہ ایکسپورٹیز ہیں یہ پریکٹس سے ہیں یہ آپ کے مائنڈ سیٹ ہے یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے یہ آپ کا زندگی کی فلسفی ہے کہ آپ نے ہاں کرانی ہے یعنی آپ نے نو نہیں قبول کرنی آپ نے اس کو ہاں میں کنورٹ کرنا ہے مصدرہ محمد رہیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا رام احمد حکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرابٹویننٹیوی آپ جو بھی کر رہے ہیں اس میں اگر آپ کو نو سننا پڑ رہا ہے نا آپ کو سننا پڑ رہی ہے تو اس نا کو قبول مت کیجئے آپ اس میں اس لیے نو سن رہے ہیں کہ آپ سیلنگ میں نو ہوتا ہے عام طور پر سیلز کے لیے آپ لوگوں سے اپروچ کرتے ہیں تو وہ وہاں سے نو ہوتا ہے کیوں نہیں چاہیے ہوتی اصل میں آپ اپنا جو prospective customer ہے اس کو آپ shortlist کرتے ہیں اس کا مطلب کہ وہ ایک potential customer ہے اس کو shortlist کرتے ہیں اس کو آپ call کرتے ہیں appointment لیتے ہیں presentation دیتے ہیں لیکن آگے سے وہ no کرتا ہے اس کی وجہ بہت بڑی وجہ جو ہے اس میں اور بھی وجہ دوسکتے ہیں بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ دراصل product کے بارے میں بہت جانتے نہیں ہیں اپنی product کے بارے میں آپ بہت نہیں جانتے تو اس وعے سے آپ کو no سننا پڑھ رہی ہے اگر آپ اپنی product کو کے اوپر اور emphasize کریں تو مزید آپ اپنے آپ کو sharpen کر لیں گے یعنی آپ مزید relevant بندے تک پہن جائیں گے جو کہ اس product جس کی وہ product need ہے اور آپ کی sales ہو جائے گی زندگی میں otherwise job کے لیے جاتے ہیں business میں بہت no سننے پڑتے ہیں ہر جگہ آپ کو no سننے پڑتے ہیں نہ سننا پڑتا ہے لیکن جو لوگ نہ سننے کے اس کو قبول کر لیتے ہیں وہ نہ کو گلے لگا لیتے ہیں تو وہ زندگی میں نہ کام رہتے ہیں جو لوگ نہ کو ہاں میں بدلنے کی اہلیت رکھتے ہیں ہمت رکھتے ہیں جرت رکھتے ہیں ان کی اتنی جو ہے نا وہ پختہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ نہ کو ہاں میں بدل سکتے ہیں یعنی وہ نہ کو قبول کر کے بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ وہ نہ ان کو اور inspire کرتی ہے اور motivate کرتی ہے نہ ان کو اور زیادہ جو ہے اس بات پہ تیار کرتی ہے کہ انہوں نے وہ چیز کرنی ہی کرنی ہے جس کے بارے میں ان کو نو بولا جا رہا ہے جو لوگ نہ کام رہتے ہیں وہ نہ کو قبول کر لیتے ہیں لیکن جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ نہ کو کے اوپر کام کرتے ہیں کہ یہ نہ کیوں بولا جا رہا ہے یا نہ کو ہاں میں بدلنے کے لیے کیا کرنا ریکوائیڈ ہے تو وہ ہاں میں بدل جائے گا جتنے بھی دنیا کے گریٹس ہیں بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں کنل سینڈر کے آپ سے آپ گئے ہوں گے کنل سینڈر جو تھے وہ چکن کی ریسپی کو لے کے مختلف ریسٹورنٹس پہ گئے کہ بھی میرے پاس ایک بہت ہی زبدت کمال ریسپی ہے اور میں اس کو آپ کے ریسٹورنٹ میں ٹرائی کرتا ہوں اور پروفٹ کوئی شیئرنگ بیسس کے اوپر میں آپ کے ساتھ کام کرتا ہوں پتہ ہے ان کو کتنے نہ ملے کوئی 999 نہ ملے ان کو 999 ٹائم لوگ ان اس کو نو کہا کنل سینڈر 62 سال کی عمر تھی آرمی سے ریٹائرڈ ہوئے تھے اور ان کا جو بھی پیسہ تھا وہ ان کا ختم ہو گیا پھر وہ سوشل سیکیورٹی کا چیک کے اوپر ان کو ملتا تھا رہنے کے لیے تو انہوں نے فیصلہ کیا امریکہ میں کہ میں اس سوشل سیکیورٹی کے چیک کے اوپر نہیں رہ سکتا میں اب ایک اور ایسی انیس کھیلوں گا کہ جس میں میں کوئی ایکسٹرارڈری کام کروں گا تو انہوں نے سوچا کہ میں جو فرائیڈ چکن بناتا ہوں جب میرے کوئی گیسٹ آتے ہیں تو وہ اس کو پسند کرتے ہیں تو انہوں نے کنن سینڈر نے وہ ریسپی جو ہے اس کو مارکٹ کرنا چرو کیا مختلف ریسٹرارڈ میں جا کے 999 ٹائم نو ملا اور 1000 ٹائم جو ہے نا یعنی 1000 دفعہ کسی نے قبول کر لیا کہ یہ ٹھیک ہے آپ اپنی ریسپی لے کے آئیں اور ہمارے ریسٹرارڈ میں آپ ٹرائی کریں ہم اپنے کسٹمر کو ٹیسٹ کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہاں سے کی ایف سی کینٹیکی فرائیڈ چکن کا آغاز ہوا نو کتنی دفعہ سنی 999 ٹائم اور ایک اور جو ناکامی نو یا ناکامی کہلے جو کہ تھومس ایڈیسن کے حصے میں آئی وہ کتنی دفعہ دس ہزار ٹائم ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کہ لائٹ بلگ نہیں جلتا تھا یعنی وہ لائب میں ٹرائی کرتے تھے کہ اس طرح جلنا چاہیے کیونکہ جو یہ الیکٹرسٹی ہے نا اس کرنٹ کو یہ جو مجودہ جو بجلی ہے جو گھروں میں دیویسٹر کیا انڈسٹریل یوز ہوتی ہے اس میں کنورٹ کرنے کے لیے بہت کام کرنا پڑا تھا تھومس ایڈیسن کو اور یہ بہت بہت ریولوشن تھا جو کہ وہ لے کر کے آئے تو وہ ٹین تھاؤزن ٹائم فیل ہوئے فائنلی وہ کامیاب ہوئے اور وہ ایکسپیرمنٹ کامیاب ہوا تو آج ہم یہ جو بجلی کے کمکموں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تھومس ایڈیسن کی جو ہے نا وہ کامیاب ہے اور اتنی دفعہ ان کو نو سننا پڑا یہاں آپ نے ایک اور بھی چیز کا جائزہ لیا ہوگا کہ جو بھی کوئی بڑی چیز ہوتی ہے اس کو نو سننا پڑتا ہے چھوٹی چیز ہویا اس میں اتنا نو معاملات میٹر نہیں کرتا یعنی بجلی جو یہ لائٹ بلپ ہے یہ بہت بڑی انیونشن تھی تو اس کے لئے دس ہزار دفعہ انظار کرنا پڑا کی ایف چی بہت بڑا ایک نام ہے جو بہت بڑا ایک فرائیڈ چکن کے اندر کنٹریبوشن ہے کنڈس اینڈر کی تو جو کہ اس لئے مشکل تھا بڑا چیز مشکل ہو گیا تو ابھی آپ کو زندگی میں نا ملے یا ناکامی ملے تو آپ سمجھ جائے گا کہ یہاں سے کوئی بہت بڑی چیز چیز ہونے والی ہے جو کہ مجھے ریزسٹنس آ رہی ہے جو کہ مجھے مخالفت یا مجھے ناکامی درپیش ہے وہاں ہی میند کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں سے جو آپ آگے جائیں گے اچھا اگر اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی اس طرف چلا ہر کوئی کی ایف سی کھول کھول لیتا ہر کوئی لائٹ بلہ بجات کر لیتا مشکل تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیش ہے اور وہاں سے کچھ بہت بڑا ہونا ہے اور آخر میں نو دراصل وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو جو نو کو قبول کرنے کے مزاج بنا چکے ہوتے ہیں عادت بنا چکے ہوتے ہیں وننگ بھی ایک حیبٹ ہے اور لوسر بھی ایک حیبٹ کے تحت ہی ہوتے ہیں لوگ یعنی وہ ہار قبول کرتے ہیں دراصل کوشش کرتے ہیں نہیں ہو رہا وہ جو نہیں ہو رہا میں نے بڑی کوشش کی نہیں ہو رہا بس یہ انہوں کا ٹوٹل کریکٹر ہوتا ہے لیکن جو لوگ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند تو وہ جو لوگ ہیں جو ستاروں پہ کمند ڈالتے ہیں وہ دراصل گریٹس ہیں وہ ہیروز ہیں وہ کامیاب ہیں اور وہ اصل میں زندگی میں اس شان سے جینے کا ڈیزرف کرتے ہیں اسودگی اسائش ایک کلاس لیویگ ہوتی ہے یعنی ہر چیز ان کے پاس ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ وہ ہر چیز ہر مشکل سے آگے بڑھنا جانتے ہیں وہ تو جو مشکل سے آگے بڑھنا جانتا ہے جو نو کو قبول کرنا نو کو ہاں میں بدلنا جانتا ہے اصل یہ ایکسپورٹیز ہیں یہ پریکٹس سے ہے یہ آپ کے مائنڈ سیٹ ہے یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے یہ آپ کا زندگی کی فلسفی ہے کہ آپ نے ہاں کرنی ہے کرانی ہے یعنی آپ نے نو نہیں قبول کرنی آپ نے اس کو ہاں میں کنورٹ کرنا ہے اور یہ کسی پہ نہیں منصر یہ صرف آپ کے اوپر منصر ہے فراپی ویدیوی دیکنے کبھاتا شکریہ